ندیم رضا کے سلام بات ہے خیبر پختنخواہ کی جہاں کے وزیرالہ علی امین گنڈا پور نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے اور پارٹی میں بغاوت کرنے والے اور مخالفین کو کچلنا شروع کر دیا گیا ہے اور ہزارہ ریجن میں سے اٹھنے والی بغاوت اسے بھی کچل دیا گیا ہے اور اس طرح جو عاطف خان کا جو سب سے طاقت اور گروپ تھا اس کو انتہائی کمزور کر دیا گیا ہے اور اسی کے پر بات کرنی ہے آج کیونکہ خیبر پختنخواہ میں جس سے حالات خراب ہوتے جا رہے تھے کرپشن اور پارٹی کے اندر جو الزامات لگائے جا رہے تھے اس کے بعد علی من گنڈا پور نے کہا ہے کہ روز روز رونے سے تو بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ روئے جائے اور آپریشن کلین اپ کیا جائے پارٹی کے اندر جو پارٹی کو بدنام کر رہے ہیں اور حکومت کو بھی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں تو اسی لئے علی من گنڈا پور کی جو صفائی مہم ہے وہ تیزی سے جاری ہے اب وہ پارٹی کے اندر اپنے مخالفین اور جو حکومتی خلاف سازیشیں کر رہے ہیں بخواہ ان کے انہیں بلکل اس طرح سے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے باہر کیا جا رہا ہے کہ دوبارہ سر نہ اٹھائیں جو کے پی میں سب سے سٹرانگ گروپ تصور کی جاتا تھا وہ عاطف خان اور شرام ترکی کا تھا اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اب کمزور ہو چکا ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ تقریبا کوئی سات سے آٹھ گروپ ہیں جو مختلف طریقوں سے لابنگ کر رہے ہیں اور علی من گنڈا پور کو اسی بات پہ تشویش تھی اور انہوں نے پھر بیک مزید اپنی طاقتور کی اس کے بعد انہوں نے یہ سلسلہ ان کو نکالنا شروع کر دیا تو آخر یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور یہ کیوں اس طرح سے کے پی کے اندر حالات خراب ہونے شروع ہیں اس میں بات کرتے ہیں ویسے دیکھیں چاروں صوبوں میں جو حکومتیں بنی ہوئی ہیں اور وہاں پہ ایک جگہ پاکستان پیوز فارٹی کی سامہ بلوستان نے بھی پیوز فارٹی کی حکومت ہے اور پنجاب میں جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں پہ آبادی کے صاحب سے وہاں پہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے مریم نواز وزیراعالہ ہیں اور کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت جو اپسولوٹ میجورٹی کے ساتھ انجوائے کر رہی ہے لیکن جو سب سے زیادہ جو کرپشن کے الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس کے اوپر لگائے جا رہے ہیں اور یہ الزامات مزید کی بات تو یہ ہے کہ الزامات بہار سے نہیں لگا رہے ہیں غیر نہیں لگا رہے ہیں یہ اپنی ہی اندر ہی سے لوگ لگا رہے ہیں تو یعنی کہ وہ جو کہا جاتا تھا کہ گھرگہ بیدی لنکہ ڈھائے اسی طرح کی صورتحال کا سامنا علی امین گنڈاپور کو ہے شروع کر دی ہے کیونکہ سب سے پہلے جو بات سامنے آئی تھی وہ شکیل احمد خان ہے ان کے خلاف کرپشن کے واضح ثبوت آئے بقول پی ٹی آئی علی امین گنڈاپور کے کہ ان کی آڈی ریکارڈ بھی موجود ہیں اور ایک کمیٹی بنائے گئی اس نے ان کے خلاف انڈورشمنٹ کر دی کہ یس تو انہوں نے اسے پہلے شکیل احمد خان نے وہ بارہہ سنن چکے پہلے بھی بتایا کہ عمران خان سے ملاقات کی تھی عمران خان نے کہا تھا کہ یا تو آپ جاؤ جا کے ایک پریس کامفرنس کر دو اور جو بھی الزامات ہیں اس میں ثابت ثابت کرو ان کے اوپر کیا ہے تو شکیل احمد خان نے کہا تھا کہ علی من گنڈاپور تو مجھے نکال دیں گے تو جو ذرائع میں بتاتے ہیں عمران خان نے کہا کہ تمہیں لائے بھی میں تھا اور میں ہی تمہیں باہر نکال سکتا ہوں اور دوسرا بندہ کوئی تمہارے خلاف آپریشن نہیں کر سکتا تو باہر پھر وہی ہوا جس کے خدشات تھے کیونکہ باہرال بعض افراد ہے کہنا یہ کہ عمران خان بھی ان سیٹھوں کی طرح ہیں کہ جن کے کان کچھے ہوتے ہیں جو پہلے چلا گیا بس اسی کی سن لی جاتی ہے تو وہی ہوا کہ شکیل احمد خان کو پھر استیفہ دینا پڑا کہ اس سے پہلے کہ کومیٹیوں انہیں باہر نکالتی تو شکیل خان نے خود ہی استیفہ دے دیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے باہر رہا عمران خان سے شکیل خان نے ملاقات کی کوشش کی لیکن وہ ناکام ہو گئی اور پھر انہوں نے اسی لیے کہا کہ میں مالا کند ٹلویزن میں وہ جلسے کریں گے ان جلسوں میں علیہ من گنڈا پور اور کمپنی کے جو کرپشن کے ثبوت ہیں وہ عوام کے سامنے لے کر آئیں گے اور باقاعدہ ایک کمپین چلائیں گے یہ اس کے کرپشن کے خلاف اور انہوں نے باہر بظاہر تو اعلان کیا ہے کہ وہ عمران خان کی جیل سے رہائی کی کمپین چلائیں گے لیکن ان کا جو مین فوکس ہوگا وہ کرپشن کے اوپر ہی ہوگا تو بہرحال یہ معاملہ مزید سنگین سے سنگین ہوتا چلا گیا پھر علیہ من گنڈا پور وہ اڈیالہ جیل پہنچے وہاں پہ اپنے کپتان عمران خان سے ملاقات کی اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا جب عمران خان نے ان کا کہا کہ جاؤ تمہیں ازادی ہے جاؤ جو بھی تمہارے مخالفے نے ان کے ہٹا دیا جائے اور اس کے بعد بہرحال جیل سے نکلتے ہی ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور انڈڈا چلانا شروع کر دیا ایک ہوتا ہے انڈسکرمنیٹ فائرنگ کا جو سلسلہ ہوتا ہے انہوں نے پھر ڈنڈا گھمانا ایسا شروع کیا جو بھی آیا اس میں اور اس کو پھر فارغ کرتے چلے گئے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے جو کیا سلسلہ وہ انہی کے اوپر کیا ہے اپنا شکیل احمد خان کے اوپر سلسلہ انہوں نے شروع کیا کہ ان کو اٹھایا اس کے بعد دیگر بھی مخالفین کو عوض ان سادانہ شروع کر دیا پھر کابینہ میں آتف خان کے جو لوگ تھے اعتماد کے لوگ تھے یا اس گروپ کے تعلق رکھتے تھے ان کی صفائی انہوں نے مکمل طور پر کی صفائی کر دیئے ابھی ہزارہ ڈیویزن میں بھی لوگ انہوں نے سر اٹھانا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ معاملہ بڑھنے میں نہیں دوں گا اس سے پہلے بھی کئی پریس کامفرنس وہاں پہ لوگ کر چکے تھے جو ایم پی ایز ہیں ان کے خلاف جو کرپشن کے خلاف اور ان کو فنڈ نہیں مل رہا تھا تو علی من گنڈپور نے فیصلہ کیا گزشہ روز کی اب ایک ہی وار میں ان کو بھی جو نا بس خاموش کر دیے جائے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانس رہی تو پوری ہی قیادت کو انہوں نے تبدیل کر دیا اب وہاں پہ ہزارہ ریجن کے لیے نظیر احمد عباسی کو صدر پر تیمور سلیم سواتی کو انہوں نے سینئر نائب صدر مقرر کر دیا اسی طرح افتخار احمد خان کو ڈسٹرک اپٹ آباد کا صدر اور سردار سعید احمد کو ظل جنرل سیکٹری نامزد کر دیا ہے تو اس طرح سے جو کہتے ہیں کہ انہوں نے بالکل ہٹا دیا ہے اور ابھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مزید جو عددار ہیں ان کو بھی تبدیل کر دی جائے گا اس طرح سے جو وہاں پہ اٹھنے لی جو بغاوت تھی اس کے پہلے انہوں نے سر کو چل دیا اچھا ابھی اور بھی لوگ اس فیرس میں شامل ان کو اٹھائے جائے گے لیکن ایک نام ہے جو پرومننٹ ہے وہاں کا مشارل یوسف زائی انہیں بھی ہٹایا جا رہا تھا لیکن کہا جا رہا ہے کہ مشارل یوسف زائی جو اڈیالہ جیل بھی پہنچ گئیں پھر بشرا بی بی سے بھی انہوں نے ملاقات کر لی سارے صورتحال سے آگاہ کیا تو کچھ وقت کے لیے شاید وہ رک گئے ہیں لیکن وافقان کار بتا رہے ہیں کہ لیمن گنڈپور ان کی ریپلیسمنٹ میں کسی خاتون ہی کو لانا چاہ رہے ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں جیسے تلاش کر لی انہوں نے تو اس کے بعد ان کو بھی ہٹا دیا جائے گا اور اس کے ساتھ دیگر جو یعنی کہ وزارتیں ہیں ان میں سے بھی لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے اور کرپشن کے اوپر جو مستقل بنیادوں پر ایک سیکٹریٹ بھی قائم کیا جا رہا ہے جو انٹرنل اکاؤنٹیبلیٹی وہ سیکٹریٹ کا اس کو نام دیا گیا ہے وہاں پر مسلسل کرپشن کی جو الزامات لگیں گے یا جو لوگ بتائیں گے اس کے وہاں پر تحقیقات کی جائیں گی اور جو بھی اس میں ہوا ملوث قرار پایا ان کو پھر وہ ہٹا دیا جائے گا ابھی یعنی کہ علی من گنڈپور کے جو قریبی لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کو جو علی من گنڈپور کو جو وراست میں ملے حالات وہاں کے کے پی کے وہ بہت برے ملے ہیں اس سے پہلے جو پرویز خٹک محمود خان تھے پختون خان ہے جو انہوں نے بہت اچھا دور گزارا بالخصوص پرویز خٹک کا جو دور تھا وہ بڑا اچھا دور گزرا وہاں پہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی بھی پشت پنائی حاصل تھی گو کہ مرکز میں نواز شریف کی حکومت تھی لیکن ان کے لئے کوئی مسئلہ مسائل نہیں تو ان کے سارا کام اور یہاں بھی تھی تو محمود خان وزیراعلہ تھے ان کا دور سوہانہ پی ٹی آئی کے عدوات تیسر جو دور چل رہا ہے اس میں سے سوہانہ دور تصور کیا جاتا ہے بھرپور مرکز کی بھی مائد اور اسٹیبلشمنٹ تو بالکل ان کو پشت میں بالکل ساتھ کھڑی بھی تھی تو انہیں کسی قسم کا کوئی فکرات نہ فکرات تھی ہاں اس دور میں بھی کہا جاتا ہے کہ عاطف خان کا گروپ اس دور میں بھی سٹرونگ تھا لیکن وہ کچھ نہ کر سکا اور انہوں نے بھرپور انداز سے اپنا کام چلایا لیکن اس کے برخلاف علی من گنڈا پور جو خیر جنوبی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں ڈی آئی خان سے ایک ان کے لیے ایک یہ بھی ایک وہ تھا کہ ڈی آئی خان جو سرائی کی بیلڈ ہے پوری کہ یہ وہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ پیشاور کے مردان ان لوگوں کو اوپر کیوں نہیں لائے گیا بھر ایک یہ بھی بات تھی تو اسی لیے ان کے خلاف اور پھر یہ جو دور چل رہا تھا کہ پی ٹی آئی آڈیالا جیر چلے گیا اس کے بانی چیر میں اس کے بعد پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات انہیں بہت سر اٹھایا اس کے بعد گروپنگ یہ وہ سات آٹھ گروپ تو صرف کے پی میں اس کے علاوہ مرکز میں بے شمار گروپ ہیں ہر بندہ ایک جسرے کوئی گرانے کے چکر میں لگا ہوا ہے وہ محض بیان بازی میں لگا ہوا ہے اور عمران خان کے رہائی کے لیے کوئی توجہ نہیں دے رہا تو علی من گنڈا پور کو جو وراثت میں چیزیں ملی ہیں وہاں پہ ٹوٹ پوٹ کا شکار گروپ بندی اور پھر جب حکومت بن گئی اس کے بعد جو کرپشن جو سب سے بڑا تانہ ان کو دیا جا رہا ہے کہ کرپشن وہ اندر سے لوگ بڑی بہت الزامات لگا جا رہے ہیں کہ پھر جو ابھی علیمہ خان نے جو دورہ کیا مردان اور پشاور کا وہاں بھی جو ناراض عرقین تھے انہوں نے الزامات لگائیں کہ کرپشن بہت زیادہ ہو چکی یہاں پہ حالات خراب ہیں تو کچھ کیا جائے تو یہ صورتحال ان کے پر آئی ہے اس سے بچنا بہت مشکل تھا لیکن بہرحال انہوں نے جس طرح سے کلنزنگ شروع کر دی پارٹی کے اندر اور جو سب سے جو طاقتور جن سے خطرہ تھا آتف خان ان کو عوضہ سے بھی ہٹا دیا پارٹی عوضہ سے بھی ہٹا دیا گیا اور وہاں کے جو ان کے قریبی تھے ان کو بھی کارٹ کے کارٹ چھانٹ کے ان کو کٹ ٹو سائز کر دیا گیا ہے تو اب وہ کافی حد تک آ جا سکتا ہے علیہ مل گنڈا پوچھ جو میں بھی پہلے کہہ رہا تھا کہ وہ خطرے میں ہیں لیکن جس طرح سے عمران خان کی ان کو آشرباد حاصل ہے اور انہوں نے لوگوں کو پارٹی عوضوں سے بیٹھانے شروع کر دیا اور کابینہ سے بیٹھانے شروع کر دیا اور اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان قریب بوجھ ابھی دیکھیں گے ایک دو دن کے اندر کہ جو بھی کئی وزیر مشیر اور پارٹی کے کئی عوضے دار ہیں ان سے بھی عوضے واپس لے لیے جائیں گے اب انہیں صرف اصل خطرہ یہ مالا کند سے لیکن مالا کند میں کس حد تک جاتے ہیں کہ وہاں پہ ویسی وہ ڈی سی تبدیل کر چکے ہیں جو انتظامی ہیں جو امور ہیں وہ بھی اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں تو بظاہر یعنی کہ ابھی پرسکون محول میں علی من گنڈاپور آ چکے ہیں اور ہاں جو بیچینی ہے اور جو استراب کا عالم ہے جو ان کے مخالفین گروپ سے ان کے اندر بہت زیادہ یعنی کہ پھیل چکا ہے اور بڑھ چکا ہے اب حالات یہ بتا رہے ہیں کہ علی من گنڈاپور سکون کے ساتھ وہاں پہ فی الوقت گزاریں گے جب تک کہ کوئی نئی وہاں پہ نئے یعنی کہ حالات ایسے نئی ہوتے کہ جس میں ان کے لیے پریشانی خلاف جو بغاوات ہو رہی تھی پارٹی کے اندر اس کے انہوں نے بند باند کے آرام سے وہ بیٹ گئے ہیں اور ان قریب ہم دیکھیں جو تبدیلی آتی ہیں اور جو انسائیڈ ہوگی وہ پھر آپ کے سامنے آپ پیش کریں گے بہت شکریہ خدا حافظ